دوستو میں فراز ملیک دنور کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اس اپیسوڈ کی جو سب سے بڑی خبر ہے اس پر میں تھوڑا سا بعد میں بات کروں گا پہلے میں اتر بردیش کی دو چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اکلیش یادب اور آزم خان نے لوگ سوا سے استیفہ دے دیا آپ کو معلوم ہوگا یہ دونوں لوگ سوا میں سانسد تھے ساتھی ساتھ انہوں نے بیدھائکی کا چناؤں بھی لڑا تھا اکلیش یادب کرحل سے لڑتے اور آزم خان رامپور سے دونوں اپنی سیٹیں جیتے بھی تھے اب ایسے میں ان کو ایک ہی سیٹ پر بنے رہنا تھا چاہے وہ بیدھائک بن کر رہتے چاہے لوگ سوا کے اندر سانسد تو انہوں نے لوگ سوا کے اندر سانسد پر سے استیفہ دے دیا اب یہ بیدھائک بنے رہیں گے اکلیش یادب کرحل سے بیدھائک اور آزم خان رامپور سے بیدھائک بن کر جنتا کی سیبہ کریں گے فیلال آزم خان تو ابھی جیل کے اندر ہیں دوسرے خبر آزم خان کے بیٹے سے جڑی ہے اکلیش یادب کے بعد آزم خان کے بیٹے نے بھی بیجے پی کے اوپر یہ عارب لگایا ہے کہ چناؤں کے اندر دھاندلی کی گئی اور یہ جو دا کشمیر فائل فلم آئی ہے یہ اسی لیے لائے گئی ہے تاکہ اس دھاندلی کو دبایا جا سکے چناؤں کے اندر بہت بڑا گھوٹالا کیا بیجے پی نے اس کی پول نہ کھل جائے اسی وجہ سے اس کو دبانے کیلئے دا کشمیر فائل فلم کو لے کر آیا گیا فیلال کچھ بھی صحیح بھاچپا نے پانچ میں سے چار راجوں میں اپنی سرکار بنا لی محنت تو ساری پارٹیاں کرتی ہیں لیکن بھاچپا کیسے جیت جاتی ہے اگر آپ تھوڑی سی اندرینی باتیں اور جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک آوڈیو بک ریکیمنٹ کروں گا میں بھی اس آوڈیو بک کو سنتا ہوں اور بہت ساری نئی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں اس کا نام ہے کیسے جیتی ہے بھاچپا اور اس کو پرشانت جھانے لکھا ہے اس آوڈیو بک کو سننے کے لیے آپ کو کوککو ایف ایف ایم نام کے اپلیکیشن پر جانا ہوگا کوکو ایف ایم جو ہے وہ انڈیا's لیڈنگ آوڈیو پلیٹ فارم ہے یہاں پر آپ کو تقریباً ایک ہزار سے زیادہ گھنٹوں کا کنٹینٹ سننے کو مل جائے گا یہ آوڈیو بک بھی آپ کو یہی پر ملے گی ساتھ ہی ساتھ تین ہزار سے زیادہ اور آوڈیو بک یہاں پر موجود ہیں آپ کسی کی بھی بائیوگرافی سن سکتے ہیں پولٹیکل ایشیوز پر بھی یہاں پر بہت ساری آوڈیو بک موجود ہیں موٹیویشنل آوڈیو بک بھی یہاں پر آپ لوگوں کو سننے کو مل جائیں گی بہت ساری آوڈیو بک ہے کوکو ایف ایم اپلیکیشن کو ایک بار انسٹال ضرور کریں اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ پلے اسٹور سے بھی جا کر سکتے ہیں پلے اسٹور پر اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 4.5 پلس ہے اسٹال کرنے کے بعد اس کی میمبرشپ جو ہے وہ 3.99 روپیز کی ہے اگر آپ ہمارا کوپن کوڈ سفر 50 کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ڈسکاؤنڈ ملے گا اور آپ کو میمبرشپ صرف 1.99 روپیز میں مل جائے گی جہاں پر آپ تین ہزار سے زیادہ آوڈیو بک اپنی پسند کی سن سکتے ہیں اپنے پسند کی بھاشا میں ہندی انگلیش آپ جس بھاشا میں سننا چاہتے ہیں ساری بھاشا یہاں پر اپلد ہے تو جلدی سے کوکو ایف ایف ایم کو انسٹال کریں اور ہمارا جو کوپن کوڈ ہے سفر 50 کو استعمال کریں یاد رہے یہ جو کوپن کوڈ ہے یہ شروع کے صرف دھائی سو لوگوں کے لیے ہے تو جلدی سے آپ انسٹال کریں اور اس کوپن کا لاب ہوتا ہے آئیے اب بڑی خبر کے طرف چلتے ہیں اور یہ بڑی خبر پشم منگال سے سامنے آئی ہے پشم منگال کے اندر ایک بہت بڑی ہنسہ ہوئی اور اس ہنسہ میں تقریباً دس لوگوں کی جان بھی چلی گئی اور ان لوگوں کی جان آگ سے جلنے کی وجہ سے گئی ہے اصل میں معاملہ ٹی ایم سی کے ایک نیتا سے جڑا ہوا ہے ایک پنچائت نیتا تھے ٹی ایم سی کے ان کی ہتیا کر دی گئی جس کے بعد آروپ یہ لگایا جا رہا ہے ٹی ایم سی کے اوپر یعنی ممتہ بینر جی کی پارٹے کے اوپر کہ ان کے کارکرتاؤں نے ایک گاؤں کے بہت سارے گھروں میں آگ لگا دی جس میں تقریباً آٹھ لوگوں کی جل کر موت ہو گئی ابھی تک دس لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آئی ہے اس سنسنی خیز گھٹنا کے بعد بی جے پی ممتہ بینر جی سے استیفہ مانگ رہی ہے وہی ٹی ایم سی کے ایک نیتا کا کہنا ہے کہ اگر اس چھوٹی سے گھٹنا کو لے کر بی جے پی استیفہ مانگے گی مکہ منطری کا تو دیش کے اندر بہت سارے جگہوں پر کانون ویبستہ کا کیا حال ہے تو امیش شاہ اور نرندر موڈی کو تو پیدہ ہی استیفہ دے دینا چاہیے تھا اگر بی جے پی اس گھٹنا پر ممتہ بینر جی سے استیفہ مانگ رہی ہے تو راج نیتی شروع ہو گئی ہے لیکن دس لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے وہ بھی جلنے کے بعد لیکن اس اگنی کان پر ٹی ایم سی کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں نے یہ آگ نہیں لگائی ہے شورٹ سرکٹ ہوا جس کی وجہ سے گھروں میں آگ لگی اور دس لوگ اس میں جل کر مر گئے یہ راج نیتی بھی بہت گندی چیز ہے یہاں پر کرتا کوئی ہے اور مرتا کوئی ہے اگلی خبر دیکھئے آر ایس ایس سے جڑی ہے آر ایس ایس نے دوہزار چوبیس میں پردھان منطری موڈی جی کو ایک بار پھر سے پردھان منطری بنانے کے لیے اپنی کمر کس لی ہے خاص کر اتر پردیش کے اندر عام بھاشا میں آر ایس ایس کا پلان آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو آر ایس ایس اب اتر پردیش یہ گاؤں گاؤں میں اپنی شاکھا کھولنا چاہتی ہے اور جتنی بھی جاتیاں ہیں ہندووں میں تو ایک مہیم چلانے جا رہی ہے آر ایس ایس جس کے تحت ان سبھی جاتیوں کو اب ایک ہونے کے لیے کہے گی یعنی اب آر ایس ایس ایک ایسی مہیم چلائے گی جس کے تحت جاتی وات چھوڑ کر لوگ ایک دھٹھوں اور ہندو بنیں اور آر ایس ایس نے اس یوجنا کو دوہزار چوبیس تک پورا کرنے کا پلان بھی تیار کر لیا ہے یعنی موڈی جی کا دوہزار چوبیس کا الیکشن جو ہوگا اس کی لیے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے آر ایس ایس نے آخری خبر جو ہے وہ چائنہ سے آ رہی ہے چائنہ کے اندر کل پلین کریش ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں ایک سو تیتیس لوگ موجود تھے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ تقریباً ایک سو بتیس لوگوں کی اس میں موت ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں یہ پلین جو ہے وہ پہاڑیوں میں کریش ہوا تھا تقریباً دیس گھنٹے کے بعد پلین کا ملوہ تو ملا لیکن ایک بھی وقتی اس میں زندہ نہیں ملا اس گھڑنا کو لے کر ہمارا دیش کے پردانہ انتری موڈی جی نے بھی دکھ جتایا ہے فیلال اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال